آج کل ہر تیسری لڑکی چاہتی ہے اس کا رنگ گورا چٹا ہو سکن چم کے گلو کرے بلکہ لڑکیاں ہی نہیں لڑکے بھی چاہتے ہیں ان کی سکن گوری چٹی ہو کیونکہ لڑکیاں چاہتی ہیں ان کا لائف پارٹر کسی ہیرو سے کم نہ ہو اور سسرال والے چاہتے ہیں ان کی بہو کسی ایکٹرس سے کم نہ ہو اسی لیے سب اپنے رنگ کو لے کر بہت ہی پریشان رہتے ہیں ویسے تو یہ غلط ہے لیکن ہمیں خوبصورت وہی انسان لگتا ہے جس کا رنگ بہت زیادہ گورا ہو اس پریشان رہی کو دور کرنے کے لیے میں لے آئی ہوں ہینڈ ایڈ فیٹ وائٹننگ ڈی آئی وائ السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے سکن وائٹننگ کے لیے ایسی بلیچ آپ کو گھر میں بتانا بتاؤں گی پولر سے بھی سو گناہ بہتر ریزلٹ آپ کو ملے گا آپ نے سوفٹ ٹچ کی ہے بلیچ کریم لے آنی ہے کہاں یہ بیس روپے کی ملتی تھی اتنی بڑھتی مہنگائی میں تو یہ تیس روپے کی ہو گئی ہے مہنگائی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ میں کیا بتاؤں تو آپ یہ تیس روپے کی بلیچ لے آئیے گا سوفٹ ٹچ کی اس بلیچ کریم میں کچھ ایسی چیزیں ہم ایڈ کریں گے تو شاید ہی آپ کو کسی نے بتایا ہو میجک ہو جائے گا میجک پلکل میں آپ کو لائف ریزلٹ کے ساتھ بتاؤں گی کہ آپ ایکٹرس سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آئیں گی سب سے پہلے ہم نے کٹوری میں جتنی بھی بلیچ کریم ہے ہم نے ساری اس میں ایڈ کر دینی ہے بلیچ پاؤڈر ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا صرف بلیچ کریم کو اچھے سے کٹوری میں میں نے سارا نچوڑ لیا تھا تقریباً دو چمچ کے برابر یہ ہمیں بلیچ کریم ملی ہے اب اس میں ہم نے شیمپو ایڈ کرنا ہے شیمپو آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں جو آپ یوز کرتے ہو اپنے بالوں کو دھونے کے لیے کوئی بھی شیمپو ٹھیک ہے میرے پاس ایک کلیر کا شیمپو ہے تو یہ میں اس میں ایڈ کروں گی تقریباً ایک چمچ کے برابر اسکن کو بہت زیادہ شائن کرے گا میل کچیل کو جلدی سے ریموو کرے گا جیسے ہمارے بالوں کو ساف کرتا ہے ایسے ہی شیمپو ہمارے ہاتھ پاؤں کی کالک کو بھی ختم کرے گا ان دونوں چیزوں کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے پھر جی ہم نے اس میں ایک پاؤڈر ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ آپ کو آپ کے کچن سے ہی مل جائے گا بیکنگ سوڈا جی بلکل چنے گلانے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں یہ وہی بیکنگ سوڈا ہے یہ آپ نے تقریباً آدھا چمچ کے برابر ایڈ کر دینا ہے بلیش میں ٹھیک ہے یہ سکن کو جتنی بھی کالک جم چکی آپ کی سکن پر ڈیڈ سکن ہے اس سے یہ اتار پھیکے گا تو اس میں یہ ہم نے ایڈ کرنا ہے آدھا چمچ ان تینوں چیزوں کو پھر مکس کر لینا ہے مکس کرتے کرتے ہیں ایک اور چیز ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے لیمن ہاف لیمن آپ نے لینا ہے بیچ آپ نے نکال دینا ہے یہ جی ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے سکن کو بے انتہاں انسٹنٹ وائٹننگ ارجنٹ ریزلٹ دے گا ارجنٹ فیشل مارکٹ میں بہت زیادہ ملتے ہیں لیکن ان کا کوئی اتنا ریزلٹ نہیں ہوتا اگر آپ گھر پر یہ بلیچ بنا لیں گے ارجنٹ آپ کو اسی ٹائم پانچ منٹ میں ریزلٹ ملیں گے تو ہاف ہم نے لیمن اس میں ایڈ کر دینا ہے جو کہ ہمارے سکن کو گلو بھی لے کر آئے گا اور وائٹ بھی کرے گا تو اچھے سے مکس کرنا ہے ان تمام چیزوں کو پھر جی ایک اور چیز ہم بھول گئے شائنر یہ بھی اس میں ایڈ کرنا ہے لازمی ایڈ کرنا ہے یہ سکن شائنر کوئی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں مارکٹ میں بہت سے اویلیبل ہے میرے پاس یہ درما کوس کا ہے تو یہ اس میں آدھا چمس کی برابر ہم نے شائنر ایڈ کر دینا ہے میں دعویٰ کرتی ہوں کہ یہ فارمولہ اپنے ہاتھ پاؤں پر گردن پر لگاتے ہی آپ کے رشتوں کی لائن لگ جائے گی اگر آپ اپنے ہاتھ پاؤں کالے ہیں گردن کالی ہیں اور بہت زیادہ سٹرس لیتے ہیں پریشان ہیں یہ فارمولہ آپ کی پریشانی کو ختم کرنے والا ہے آج کے بعد آج سے ہی یہ فارمولہ بنا کر لگانا ہے سٹارٹ کرتے یاد رہے آپ کو کہ میں نے بلیش پاؤںڈر اس میں ایڈ نہیں کیا یہ میں نے سائٹ پر رکھ دیا ہے یہ پاؤںڈر ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے بیکنگ سوڈا اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی اگر آپ یہ پاؤںڈر اس میں ایڈ کر رہے ہیں تو بیکنگ سوڈا آپ نے ایڈ نہیں کرنا بیکنگ سوڈا سے ہمیں بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں ارجنٹ وائٹنگ ریزلٹ پلیں گے اسی لئے آج میں نے اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کر کے آپ کو بتایا ہے کہ اس سے ہمیں جلدی ریزلٹ ملیں گے پھر آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں پر بلیچ لگانا شروع کر دینی ہے اور یہ آپ نے دس سے پندہ منٹ تک لگی رہنے دینی ہے جب یہ ڈرائے ہو جائے گی آپ نے واش کر لینا ہے ریزلٹ اسی ٹائم آپ کے سامنے لائف ریزلٹ میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے دس سے پندہ منٹ آپ نے رکھنی ہے اور جناب یہ فارمولا آپ ہفتے میں دو دفعہ لگا سکتے ہیں میں ہفتے میں دو دفعہ اپنے ہاتھ پاؤں پر یہ فارمولا بنا کر لگاتی ہوں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں انتہا کہ آپ کو وائٹننگ ملتی ہے اب جی دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں آپ کو لائف دکھاتی ہوں واش کر کے اگر آپ میرے چلل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے میری فیملی کا حصہ بن جائے ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک بھی کرتے ہیں لڑکے لڑکیاں دونوں اس بلیچ کریم کو یوز کر سکتے ہیں تو جی بالکل آپ نے بتانا ہے میرا کون سا ہاتھ زیادہ گورا ہے اور دوسرا کون سا کالا ہے جس پر میں نے بلیچ لگائی ہے کیا اس پر امیزنگ ریزلٹ ملے ہیں اور دوسرا ہاتھ میرا ذرا ڈل ہے تو میں اسے ایسے نہیں چھوڑوں گی اس پر بھی بلیچ لگاؤں گی لیکن آپ کو میں نے لائف دکھانا تھا کہ ایک ہاتھ پر میں نے بلیچ لگائی ہے ایک ہاتھ پر نہیں اور ڈیفرنس آپ کے سامنے ہیں صرف دس منٹ کے اندر کسی بھی فنکشن میں جانے سے پہلے یہ آپ اپلائے کر رہے ہیں دس منٹ میں اپنے ہاتھ پاؤں گورے کر رہے ہیں اچھا جی بلیچ کرنے کے بعد ہاتھ پاؤں تھوڑے سے ڈرائی بھی ہو جاتے ہیں کوئی بھی موسٹرائزنگ لوشن ویسلین آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ وہ لگا سکتے ہیں تو دیکھیں بلکل آپ کے سامنے ہے کوئی فلٹر نہیں کوئی رنگ لائٹ نہیں جیسی میں نے ویڈیو بنائی ہے ویسی میں نے اپلوڈ کر دی ہے اس ویڈیو کے بعد اب آپ مجھے یہ میسیج کبھی نہیں کریں گے کہ اپنے ہینڈ اینڈ فیٹ ویٹننگ کے لیے کوئی فارمولا بتاتے ہیں یہ آپ کو میں نے بیسٹ دوہزاٹ چوبیس کا بیسٹ فارمولا بتایا ہے جو بہت زیادہ کم بجٹ ہے تو کل پھر آنگی بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کومنٹ میں آپ کے اس بلیچ کا ریزلٹ آ کر ضرور بتانا ہے کہ کیسے آپ کو اس کے ریزلٹ ملیں کل پھر آنگی بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ